اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی اور یہ ہے رات کا ٹائم اور رات کے تقریباً دو بج رہے ہیں اور بہت تیز جو ہے وہ موسلے دھار ٹائپ کی بارش ہو رہی ہے وہ بھی گرد چمک کے ساتھ اور میں نے آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ رات کے اس پہر جو ہے وہ بارش کو ریکارڈ کیا ہے اور یہ ہے کینٹ کا ایریا جسے ملید کینٹ کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور ہرہ بھرہ ایریا ہے بہت زبرجست ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مطلب آپ گرینری دیکھ کے آپ کی روح خوش ہو جاتی ہے اور بہت سیکیورٹی ہے یہاں پر کیونکہ سارا جو ہے یہ آرمی کا جو ہے وہ علاقہ ہے تو بہت زبرجست فلائٹ اور بہت بڑے بڑے جو ہے فلائٹ ہے مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ فلائٹ ہے ملکل گھر ٹائپ کے بڑے بڑے کمرے اور کشادہ اور ہوادار اور بہت آؤٹ کلاس ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے اور جو ہے وہ اور کیا کیا ہو رہا ہے گرمی جو ہے وہ پھر سے بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن انٹیریئر میں ہمارے پاس زیادہ گرمی ہے کراچی میں ہم لوگ کو تھوڑی کم فیل ہو رہی ہے اتنی ملو ہے تو صحیح کراچی میں بھی گرمی لیکن انٹیریئر میں جو جلا دینے والی گرمی ہے تو یہ ہو گیا جی صبح کا وقت اور یہ دیکھیں آپ کینٹ کو دیکھیں کتنا زبردست ویو ہے یہ میں نے ٹیرس سے یہاں سے یہ ویو لیا تھا اور یہ دوپہر کا بھی نہیں ہے میرے حال میں گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے اور رات کی بارش کے بعد بڑا نکھرا نکھرا سا دن ہے اور دھوپ کافی تیز ہے لیکن ہوا چل رہی ہے وہ نے کراچی کی دھوپ نقصان نہیں دیتی بنا یہ انٹیریئر سائٹ کی جو ہماری دھوپ ہے یہ تو ملاب چھلس جاتے اس میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے لیکن جو کراچی کی دھوپ ہے وہ آپ کو جلاتی نہیں ہے تھنڈی دھوپ ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے ٹریز اور بڑا اچھا سا مطلب یہاں پہ جو ہے وہ فلیٹس ہیں گرینری ہے تو میں بچے جو ہے وہ ضد کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ٹیرس سے دیکھنا ہے نیچے کیونکہ ان کے بابا والے نیچے گئے ہوئے تھے تو پھر میں ان کو دکھا رہی تھی اور میں پاس میں کھڑی ہوئی تھی کیونکہ بچوں کو ٹیرس میں نہیں چھوڑا جا سکتا اللہ رحم کرے چھوٹے بچے ہیں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے باکہ آپ لوگ بتائیں آپ کو بہریہ ٹاؤن وارا میرا جو ویلاغ ہے وہ کیسا لگا میں نے کوشش کی تھی کہ میں کافی کیپچر کر سکوں اصل میں سیکن ڈے بھی ہم لوگوں نے جانا تھا تو جو چیزیں میں نہیں کور کر سکی تھی نہیں ریکارڈ کر سکی تو میں نے سوچا تھا کہ ہمیں سیکن ڈے جو ہے وہ ریکارڈ کر لوں گی نا لیکن پھر ہوا یہ کہ اسی دن ہم لوگ کے سارے کام الحمدللہ جو ہے وہ ہو گئے تو ہم لوگ کو دوبارہ نہیں جانا پڑا نا فل ڈے تو ہمارا لگ گیا ہم لوگ رات آٹھ بچے تک گھر واپس آئے ہیں صبح آٹھ بچے کے گئے ہوئے لیکن یہ تھا کہ اس ایک دے میں جو ہے وہ ہم نے سارے کام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ کور کر لیے جتنے بھی کام تھے تو ہم لوگ کو پھر دوبارہ نہیں جانا پڑا کیونکہ بچوں کے ساتھ پھر بار بار جانا جو ہے وہ you know that نہ بہت جو ہے وہ ہیکٹک ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر جو ہے وہ میں سیکنڈے نہیں جا سکی اور جو چیزیں رہ گئی تھی وہ ریکارڈ نہیں کر سکی لیکن انشاءاللہ اب تو آنا جانا لگا رہے گا تو آپ کو جو ہے وہ اچھے اچھے بلوکس پہ ملتے رہیں گے باقی ایک میری جو ہے وہ سبسکرائبر ہے وہ مجھے مجھ سے دہی کی جو ہے وہ ریسپی مانگ رہی تھی کہ میں یوگرٹ کی جو ہے وہ جس طرح میں گھر پہ بناتی ہوں اپنے بچوں کے لیے تو میں سے ریکارڈ کروں تو سوری دیئر سائم ویری ویری سوری یار انڈیلی میں جب بنا لیتی ہوں نا یوگرٹ تو پھر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اوہ یار اس کو ریکارڈ بھی کرنا تھا تو آج بھی ایسا ہی ہوا کہ میں نے دودھ گرم کر کے جب جاگوہ لگا کے اسے لپیٹ کے رکھ دیا پھر مجھے یاد آیا پھر میں نے کہا میں اس کو کھولوں گی تو پھر یہ تو مطلب پر ریکارڈ نہیں ہو پائے گا تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ کل میں جو ہے نا بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ مجھے یاد رہے اور میں کل جو ہے وہ ریکارڈ کر کے انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی باقی یہ میں اور بچے تھے تھوڑی لادیاں شادیاں کر رہے تھے بچوں کو نہلا دولا کے جو ہے وہ رائیڈ کروا دیا تھا اور اچھا جی اب ہم لوگ واپسی کے لیے اپنے واپس اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ نکل چکے ہیں تو بائے بائے کر دیں کراچی کو کینٹ کو اللہ حافظ کہہ دیں بائے بائے ملیر کینٹ بائے بائے کراچی پھر ملیں گے انشاءاللہ تو ابھی جو ہے وہ بائے کر رہے ہیں ہم لوگ کیونکہ بارش انٹیجر سائٹ پہ بہت خطرنات ٹائپ کی ہو رہی ہیں تو اس لیے ہم لوگوں نے سوچا ہم لوگوں نے گھن اور سٹے کرنا تھا مطلب سیٹرڈے کو واپسی تھی لیکن پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں جو ہے وہ واپس جانا چاہیے کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں پیچھے نقصان ہو سکتا ہے پھر ساکر کی فصلیں جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ پانی وانی نہ کھڑا ہو جائے اور سو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے آج ہی سوچا کہ کیوں نہ دوپہر کا ہم لوگوں نے لنچ کیا بہت ہی ڈیلیشیس سا مزیدار سا جو ہے وہ لنچ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ نکل پڑے ہیں اپنی منسل کی طرف رمضا ہے گامزن ہے تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اور ویلوگ بھی اچھے اچھے جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گی اور دو چار ویلوگ میں نے بنانے ہیں مجھے اصل میں سے ہر ٹائم نہیں مل رہا نا ایک تو دو چار دن میں ملدہ باہر رہی گھر سے تو اس میں بیزی پھر آپ کو پتہ ہے آ کے پھر بچوں کے جو ہے وہ کپڑے کتنے ہوتے ہیں دھونے والے سارا جو بیگ پیک کر کے آپ لے کے جاتے ہو پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ساری ملدہ کپڑے نکالنے ہیں پھر ان کو واش آج سارا دن میں نے کپڑے دھوئے ہیں جو سارے یوز کیے تھے کراچی ہم لوگوں نے پھلے کو ایک ایک دن بھی پہننے تھے لیکن بینہ دھولے تو پھر نہیں رکھ سکتے نا تو وہ سارے کپڑے آج میں نے دھوئے ہیں اور میرے ہزبن کے ابھی بھی رہ گئے ہیں کپڑے دھونے والے آج میں نے اپنے اور بچوں کے دھوئے ہیں کیونکہ آج بارش نہیں تھی تو میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور جلد 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 جو ہے وہ کپڑے واش کر لوں تو وہ سارا کام کی ہے لیکن ابھی وہ سمیٹنے والے پڑے ہیں چیزیں سمیٹنے والی ہیں اور بھی اچھا جو لوگ سکول کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کون سا سکول جو ہے وہ بیسٹ ہے تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ سبل کا ایڈمیشن نہیں کروایا ہم لوگ فارم وغیرہ لے آئے ہیں کورس آرپلن لے آئے ہیں باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ جلد ہی اس کا ایڈمیشن کروائیں گے کسی اچھے سکول میں ہی کروائیں گے جو بیسٹ ہو کیونکہ بلکل انشاءاللہ پہ ہم لوگوں نے اسے کروانا ہے لیکن بقول ان کے کہ وہ لوگ پلے گروپ کے لیے تین سال کا بچہ لیتے ہیں اور سبل ماشاءاللہ پاند سال کی ہو گئی ہے تو ان لوگوں نے بولا ہے کہ آپ پرپ کے ٹیسٹ کی تیاری کروا کے لائیں لیکن اس ٹیسٹ کی اندر اتنا کچھ ریٹن میں ہے کہ ایک بچہ جو ابھی تک سکول نہیں گیا وہ اتنا کچھ ریٹن میں کیسے لکھے گا اے بی سی ویسے تو آتی ہے اس کو لیکن لفظوں کی ابھی بچے کو مدد جب تک وہ سکول نہیں جاتا سے پراپر پہچان نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا ہے کہ سمال بی 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 اور علیف بی بی یہ تک اور کاؤنٹنگ ہنڈر تک یہ ساری اس کو رائٹنگ میں آنی چاہیے تو ابھی یہ چیزیں اس کو رائٹنگ میں نہیں آتی تو اس کے لیے میں پریشان ہوں میں ڈیلی اس کو لے کے بیٹری ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ میں اس کو کرواؤں لیکن وہی بات ہے کہ بچہ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں نا یک دم نہیں سیکھ سکتا کہ میں اسے سارا جو ہے وہ یاد کروا دوں تو اللہ خیر کرے دیکھیں اس کا ٹیسٹ ہوگا کیا بنتا ہے باقی چھوٹے چھوٹے کافی مسئلے مسائل ہیں اللہ جو ہے وہ سب کی پریشانیاں سارے مسئلے وغیرہ جو ہے وہ حل کرے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کی دعاوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ضرورت ہے بلکہ ہر ایک کوئی دعاوں کی ضرورت تو رہتی رہتی ہے تو جو مجھے کافی سارے میسیجز وصول ہوئے تھے اور بھی کافی ٹاپکس مجھے تھینکیو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ ٹاپکس بتاتے ہیں کہ میں ان ٹاپک پر جو ہے وہ ویڈیو بناوں تو آپ لوگ مجھے بتائے کریں ضرور بتائے کریں اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایزی ہو جاتا ہے کہ میں نیکس ویڈیو جو ہے وہ کس ٹاپک پر اپلوڈ کروں تو جو ٹاپکس آپ لوگوں نے بولے ہیں ان ٹاپکس کو بھی انشاءاللہ میں جو ہے وہ ایک دو دن میں کور کروں گی ان کو لے کے ویڈیو بناوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پھر ملوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ